مرحیم السلام علیکم پیشلی ویڈیو میں ہم نے سافٹ ویئر انسٹال یہ ڈاؤنلوڈ کیے تھے اور اب میں ویمپ سرور انسٹال کر چکا ہوں ویمپ سرور جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جب آپ ویمپ کو رن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے جب یہ گرین ہو جاتے ہیں تو آپ کا ویمپ سرور رن ہو جاتا ہے آپ کی سسٹم پہ کوئی بھی براؤزر اوپن کریں گے آپ میں نے کروم اوپن کیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ لکھیں گے لوکل ہوسٹ جب آپ لوکل ہوسٹ لکھتے ہیں تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اور جو کہ جس سے آپ کو بتا جلتا ہے کہ ویمپ سرور رن کر رہا ہے آپ کے سسٹم پہ اور اس کے ساتھ ہم سی پہ جاتے ہیں سی ڈرائیو میں آپ کا ایک نیا فورڈر بن جاتا ہے ویمپ سکسٹی فور کے نام سے اور اس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو www کے فورڈر میں آپ یہاں پہ پر پروجیکٹ اپنے بنا سکتے ہیں اور وہ پروجیکٹ جو ہیں آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں فرنٹ اینڈ میں ٹھیک ہے تو ہمارے کیس میں ہم نے یہ فورڈر بنا ہے ی ای ایس کے نام سے اور اس کے اندر جوملہ جو ہم نے ڈاؤنڈوڈ کیا تھا پیکج وہ ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے اس فورڈر میں اور جوملہ کی ساری فائز جب آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا کچھ سیکونس کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور اب ہم اس فورڈر کو یعنی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ سلاش ای ایل ایس لکھ گئے تو اب جوملہ انسٹالر پیج اوپن ہو جائے گا اور ہم جوملہ کو انسٹال کر پائیں گے اپنے سسٹم میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اوپن کریں گے ایک اسی نئے ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوملہ کی انسٹالر آ چکا ہے اور ہم آپ انسٹال کر سکتے ہیں جوملہ نئے ٹیب میں ہم اوپن کریں گے پی ایچ پی مائی ایڈمن اور پی ایچ پی مائی ایڈمن اوپن کرنے کے لیے ہم لکھیں گے لوکل ہوسٹ سلاش پی ایچ پی مائی ایڈمن اور انٹر کر دیں گے یا پھر آپ لوکل ہوسٹ پہ پیج پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ پی ایچ پی مائی ایڈمن کا آپ کو بٹن نظر آئے گا اس پہ کلک کر سکتے ہیں آپ تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا ایک لاغن سیکشن جس میں ایڈمن ایڈمن اس کا ڈیفالٹ پاسوارڈ اور یوزر نیم ہوتا ہے اور اس کو آپ کو کریں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ایڈمن اور اس کا پاسوارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا مرے خیال سے جو ڈیفالٹ ہم چلتے ہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو روٹ ہوگا روٹ اور پاسوارڈ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آتا ہے تو آپ کے پاس بھی اگر آتا ہے تو آپ روٹ یوزر نیم دیں گے اور پاسوارڈ کچھ بھی نہیں دیں گے تو آپ کے پاس پی ایڈمن اوپن ہو جائے گا پی ایڈمن میں ہم ڈیٹا بیسز بناتے ہیں چونکہ ہمارا پروجیکٹ ڈیٹا بیس پروجیکٹ ہے اور اس پہ ہمیں ڈیٹا بیس کو مینج کرنا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیٹا بیس بنائیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم جوملہ میں کتاب اس کو انسٹال کریں گے تو اب ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو نیو ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ہم نیو پر کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس کا نام دے سکتے ہیں تو ہم دیتے ہیں جی ڈیٹا بیس اور اس کو ہم کریئٹ پر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا بیس ہمارا بن چکا ہے نیا ڈیٹا بیس بنانے کے بعد ہم نے کوئی ٹیبل وغیرہ اس کے اندر کریئٹ نہیں کرنے کیونکہ یہ سارا کام ہم جوملہ کے اندر کریں گے اور ہم نے صرف پی ایچ میں میں اس کا مین ہم نے ڈیٹا بیس بنا لیا اب ہم جائیں گے جوملہ ویب انسٹالر پر اور اپنا پروجیکٹ بنانا شروع کریں گے جوملہ کو انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے تو سائٹ نیم سائٹ نیم جو ہے ہمارا ELS ہے اور ایکسپرڈ لوکیٹنگ سسٹم اور اس کو کپی کر لیں پیسٹ یہاں پہ ایمیل آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی ایمیل آپ دے سکتے ہیں جی ایمیل کی ہو یا جو بھی آپ دینا چاہیں اور ہم اس کیس میں یہ ایک ایمیل دے دیتے ہیں بلکہ بس دے دیتے ہیں کیونکہ ایمیل ہمیں ویسے بھی کام آئی گی نہیں اس پروجیکٹ میں ہم کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم یوزر نیم لکھیں گے جس سے ہم جوملہ کے جو بیک انڈ ہے ایڈمنسٹریٹر پینل ہے اس میں لاغ ان ہو سکیں تو یوزر نیم ہم ایڈمن ہی دے دیتے ہیں اور پاسورڈ جو ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اور ہم پاسورڈ بھی دے دیتے ہیں کوئی سے بھی پاسورڈ دے دیں اور نیکسٹ پہ کلک کریں نیکسٹ پہ کلک جب آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کنفیگریشن کا اپشن آئے گا اور یہاں پہ ڈیٹا بیس ٹائپ ہے یہاں سے آپ می ایسکویل پی دی او اور می ایسکویل آئے کے دو اپشن آ رہے ہیں می ایسکویل آئے کو چوز کر رکھیں یہ ڈیفارٹ ٹھیک ہے ہوسٹ نیم ہمیشہ لوکل ہوسٹ رہتا ہے چاہے آپ آن لائن کام کریں یا آف لائن کام کریں ہوسٹ نیم ہمیشہ لوکل ہوسٹ رہے گا یوزر نیم اب یہ یوزر نیم کون سے والا ہے یہ ڈیٹا بیس کا یوزر نیم ہے جو کہ پی ایچ پی می ایڈمن میں ہمارے پاس پریویلیجز جس یوزر کو ملے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفارٹ میں ایک یوزر نیم ادھر بنا ہوتا ہے روٹ کے نام سے جس کا کوئی پاسوارڈ نہیں ہوتا آپ ایک نیا یوزر بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ وہی یوزر یوز کر لیتے ہیں اور اس کا پاسوارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ڈیٹا بیس ہم نے دینا ہے جو ہم نے ڈیٹا بیس بنایا ہے ڈیٹا بیس ٹیبل پریفکس ہم اس نے ڈیفارٹ یہ اپشن دیا ہے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفارٹ کے ساتھ بھی نیکس پہ کلک کر دیں اور پھر آپ کے پاس اپشنز آ جاتے ہیں کہ آپ کوئی ڈیٹا چاہ رہے ہیں سیمپل ڈیٹا آپ اپنے پروجیکٹ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں یا بلینک رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نن کے بلینک ہونا چاہیے اور انسٹال کر دیتے ہیں پیکج اور اب سکسیس فولی ہوففولی یہ یوملہ انسٹال ہو جائے گا اور ہم نیکس ٹیپس پہ جا سکیں گے اور اپنی اپلیکیشن بنانا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو لٹسی اوکے جی انسٹالیشن ہو گئی ہے انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ ریمووو انسٹالیشن فولڈر پہ کلک کرنا ہے اور انسٹالیشن فولڈر ہمارا ریمووو ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ایڈمنسٹریٹر پہ کلک کر سکتے ہیں اور اپنے جو جملہ پیک انڈ ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی سائٹ کو بیلڈ کرنا شروع کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمن اور ہم نے پاسورڈ دیا تھا وہی پاسورڈ ادھر لکھا ہوا آ رہا ہے تو اسی کو ہم سیو رکھتے ہیں اب نیکس ٹائم جب بھی ہم اپنے پروجیکٹ کے بیک انڈ میں آنا چاہیں گے تو ہم لوکل ہوسٹ سلیش ایل ایس سلیش ایڈمنسٹریٹر لکھیں گے اور فرانٹ اینڈ کے لیے سمپل ایل ایس لکھیں گے اور ہمارا فرانٹ اینڈ پروجیکٹ جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو لیٹس اوپن دس بیک انڈ تو یہاں سے ہم نے بیک انڈ اوپن کیا ہے اور اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ ہمارا فرانٹ اینڈ ہے اور آپ دیکھیں کہ بلکل ایک سمپل سا فرانٹ اینڈ آپ کو جملہ دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس فرانٹ اینڈ سسٹم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم پیک انڈ میں ہیں اور اب ہم سٹڈی کرتے ہیں جملہ میرے خیال سے نیکسٹ ویڈیو میں اور پراپر اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں